بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائیس آگر آپ کی خیدردنے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام پاکستان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر مرید یوسف نے حالی میں انڈین جنرلسٹ کے ساتھ ایک انٹرو ان کا ہوا ہے یہ پانچ اگرس بیس سو انیس کے غیر قانونی اقدامات کے بعد کسی بھی پاکستانی سینئر رضیدار کا کسی بھارتی صافی کو پہلا انٹرویو ہے اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے جو پانچ چار اہم باتیں کی ہیں نا جو ان کو اس بندے کو کہا ہے وہ ذرا آپ سن لیں تاکہ پھر آپ کو سمجھ آجائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے پاس بھارت کی دہشتگردی کو پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ پاکستان میں موجود دہشتگردی کو معلومدات کے ذریعے چلا رہا ہے انہوں نے یہ ثبوت دکھائی اسے انہوں نے کہا کہ اے پی ایس حملے کے ماسٹر مائنڈ حملے کے وقت بھارت کی خفیہ جنسی راہ سے رابطے میں تھا یہ بھی ان کو ثبوت دکھائی گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس بھارت سے کی گئی فون کاز کے ثبوت موجود ہے جن میں وہ اسٹرکشن دیتے ہیں یہاں موجود اپنے جو لوگ ہیں ان کو راہ نے ایک پڑوسی ملک میں موجود سفارت خانے کے ذریعے چینیز کونسلیٹ پی سی گوادر اور سٹاک ایکچینج پر حملہ کر آیا ہے یہ تینوں باتوں کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں حال ہی میں راہ افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشتگر تنظیموں کو ضم کیا گیا اس کے لیے دس لاکھ ڈالر دیئے گئے یہ پوری ریکارڈنگ پاکستان کے پاس محفوظ ہے اور نمبر چھے تھا جناب کے چینی کونسلیٹ حملے میں ملوث اسلم اچھو کے انڈیا کے ہسپتال میں علاج کے پاکستان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ وہ انڈیا دلی کے ہسپتال میں اس کا علاج یہ پوری ریکارڈنگ پاکستان کے موجود ہے سمجھوتا جیسی دہشتگردی میں ملوث ہندو پرست دہشتگردوں کو انڈین ازالتوں سے رہا کر دیا گیا یہ ثبوت پاکستان کے پاس یہ تو ثبوت کیا یہ تو دوسری دنیا کوئی علم ہے ناظرین یہ اثر میں وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے تھے میں آپ کو توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ جو ڈاٹر موید یوسف نے انڈین جنرلس کے ساتھ انٹروو کیا انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی چاہیں کسی بھی غیر جانبدار وفد کے ساتھ تشریف لائیں اور ہم آپ کو سارے ثبوت دکھا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف کوئی جھوٹے الزام تلاشی نہیں کرتا یہ تو پاکستان کی بات ہے نا انٹرنیشنل سطح پہ کیا کیا ہے جی انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھ لیں امریکہ کی وہ جو جنسی ہے یہ جو مالیاتی نظام میں نظر رکھتی ہے اس نے انڈیا فورٹی ٹو بینکوں کے کی منی لانڈرنگ اور اس پیسے کا دہشت گردی میں استعمال ثبوت دی ہیں ابھی انڈین امریکن جریدے فارن پالیسی نے جو آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں جس نے پوری دنیا میں بدہ منی خصوصاً پاکستان میں پھیلا رہے ہیں اس کے سارے ثبوت انہوں نے دھی ہیں یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا نا آئینہ دکھانے کے کوشش کی ہے یہ تو معمولی باتیں ہیں آپ کو اگر میں یہ کہوں نا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی ایسی نہیں ہے جو ایڈیا کی مدد کے بغیر ہو رہی ہو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ابھی ہار یہ جو فرقہ ورانا یہ مہم شروع ہوئی ہے یہ مولانا عادل خان کے پر حملے سے اور آپ کی شہادت سے اور دیگر اور نمائے کرام پر جو ہم لوگوں کا سلسلہ جاری ہے یہ سب انڈیا کروا رہا ہے اور پاکستان یہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے داکٹر عادل خان کا آپ کو پتا ہے ابھی پاکستان نے بقیدہ سرکاری طور پر بیان جاری کیا کہ انڈیا اس میں ملوث ہے راہ ملوث ہے اور ہمارے پاس اس کی ثبوت موجود ہے افغانستان کے راستے یہ کیا کہ کر رہے ہیں ایران کے راستے کیا کیا ہمارے ساتھ کر چکے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں مجھے صرف ایک بات کا ہینی جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے عمران خان کے خلاف اگر وہ اس کی بنیاد تحریک کی مہنگائی کو بناتی بیروزگاری کو بناتی پاکستان کے مالیاتی سسٹم کی کرپشن کو بناتی تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا آپ سیدھا اداروں سے چکر آ رہے ہیں اب دیکھیں انٹرنیشنل سطح پہ انٹرنیشنل میڈیا میں جتنی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے تین مرتبہ رہنے والے وزیر آزم پاکستان آرمی سے ٹکر آ گئی ہیں یہ میں آپ کو ایک لفظ با لفظ تو ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ امریکل میڈیا پہ کچھ بات کوئی دیکھتے ہیں کوئی بریٹش میڈیا دیکھتے ہیں یا انڈین میڈیا کو تو چھوڑیں اس نے تو ظاہر ہے وہی بات کرنی ہے جو ان کو سوٹ کرے گی تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ساری پکھنڈ بازی جو ہے نا یہ فوج کے خلاف ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ فوج کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں فرض کیا فوج کے پانچ سات دس بیس پچاس افسر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں انہوں نے چوری کی انہوں ڈاکہ ڈالا انہوں نے غیر قانونی طور پر مدد کی تو سب سے زیادہ جو پاکستان میں اس کی مدد کی گئی وہ جس حکمران کی مدد کی گئی اس کا نام میں میاں محمد نواز شریف جو اسی گملے میں جنہوں نے جنم لیا یہیں پہ پلے بڑے یہیں پہ جوان ہوئے ابھی حالی میں جنرل زیالہ کے سافظہ دینے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے دیکھیں لوگی میں وہ آپ کو کیا دھو رہا ہوں اس سے پہلے جنہ جلانی سے متعلق جو ان کے گاڈ فادر تھے یہ کچھ سے اب یہ ہر ایک اور یہ بھی ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہر جو ہوتینا چیف آف آرمی سٹاپ خود بناتے ہیں اور نیچے سے نکال کر بنا دیں گے یعنی سینئرٹی کا کوئی ان کے نظر کی تصور نہیں ان کے نظر کی تصور یہ ہے کہ ذاتی وفاداری ہونے چاہیے ذاتی وفاداری کے چکر میں زلیل ہوتے ہیں پھر چھتر کھاتے ہیں اس کے بعد ان سے ناجائز توقعات رکھتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بار بار پانچ چار جنرلوں کے نام لے رہے ہیں کیا پاکستان آرمی ان کا نام ہے نہیں پاکستان آرمی پاکستانی فوج کے اب میرا خیال ہزاروں کے اب تو لاکھوں گئے ہوں گے سپائیوں لانس نینکو حوالداروں نائب صوبہ داروں صوبہ داروں لفٹین سیکنڈ لفٹین کفتان میجر کرنل برگیڈیر اور جنرل ان کا نام ہے آج جو ہم نے جنگ لڑی ہے جو جنگ پاکستان آرمی لڑ رہی ہے وہ کس کی جنگ لڑ رہی ہے ہماری فائزت کی جان لگ نہیں اب دیکھیں نا مجھے آپ بتائیں کہ زندگی کے باقی شعبوں میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب سے بائزت ہمارا جو شعبہ ہے ہمارے وہ مذہبیات ہے کیا آپ اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کے کرداز سے مطمئن ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ اپنے بچوں کو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کسی بھی دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جو کچھ آرہا ہے اس کا کیا مطلب ہے خدا نا خاصتہ کے سسٹم میں سارا ختم ہو گئے مدارس ہی تباہ ہو گئے ہیں علماء سارے غلط ہو گئے ہیں یہ بات نہیں ہوتی دیکھئے بورے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن برائی ذرہ نمائن دکھائی دیتی ہے تو وہ چھا جاتی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے پاکستان میں لے دے کے اگر کوئی مستند ادارہ مضبوط ادارہ ہے ہمارے پاس تو وہ پاکستان آرمی ہے آپ اپنی جنگل لڑیں دشمن کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ہمدرد کے طور پر ہمارے سامنے ہیں دیکھئے دشمن تو دشمن ہے آپ جو مرضی کہہ لیں اگر میان صاحب انڈین پریس آپ کی تحریک کی حمایت کرے گا اگر جو پاکستان پریس سے حمایت کرے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جا آپ کونسی جمہوریت کیا نافذ کرنا چاہتے ہیں میری تو سمجھ سے بالا تار ہے تیس سال آپ کے پاس سے کر لیتے ہیں وہ والی جمہوریت کونسی وہ جمہوریت ہے ایسا آئیڈیالیزم کیا امریکن جمہوریت نافذ کریں گے جہاں پہ صدر یہ جو آپ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے جی کہ ہمارا الیکشن چوری ہو جائے گا کیا بریٹس سسٹم جمہوریت نافذ کریں گے یا انڈیا ورد نافذ کریں گے کہاں نہیں ہے دیکھئے یہ ساری برائیاں سسٹم میں موجود ہوتی ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان برائیاں بے قابو پا لیتے ہیں ڈھیلے ڈھالے لوگ ہوں شریف لوگ ہوں سیدھے ساتھے لوگ ہوں میں کرپس کا رفض نہیں کہہ رہا تو وہ اس پہ نہیں قابو پا سکتے بڑے چلاک خوشیار لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اب سیدھے اسی بات ہے اگر آپ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان جو ہے اس کو فوج نے مدد کی یا جس رہاں بھی یہ آیا مطلب یہ حکومت میں ہے تو آپ امران خان کو ہٹانی کے بنیاد جو ہے وہ فوج کو کوئی بنا رہے ہیں فوج سے کوئی ٹکر آ رہے ہیں ایسا لگتا تو یہ یہ تحریک جو ہے آپ دیکھیں نا دینی مدارس میں جائیں خاص مکتب فکر کے جو نہیں دینی مدارس ہیں بدقسمت سے میرا بھی تعلق بھی اور مجھے فخر ہے کہ اس مکتب فکر سے ہے لیکن میں ذاتی طور پر سو پچاس بچوں سے ملا ہوں جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں آپ یقین کیجئے میری حیرت گم ہوگی میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جس کا بڑا مذہبی بیکرانڈ ہے ہم میرے جو اجداد ہیں وہ اٹکے رہنے والے ہیں کیامل بورکی اور کیامل بورکی جو میرے خاندان نے الحمدللہ شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں اور مدارس کے حوالے سے ہمارا بھی ایک ماضی کا پورا حوالہ موجود ہے لیکن ہم میں ان بچوں سے ملتا ہوں تو وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کافر فوج ہے یہ باتیں ان کے دماغ میں کون ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو یہ جو قانون ہے اس کا جو بلیپس میں لاؤں جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں ان کے دماغ میں کون ڈالتا ہے کیا آپ پاکستان میں ایسا قول کر سکتے ہیں کسی باپ کی جورت نہیں ہے اس طرح کریں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں چکتا کرنا تو بہت دور کی بات ہے میری آپ سے یہ یہ درخواست ہے کہ خدا رہا اداروں سے نہ ٹکرائیں اس نفرت کا جو آپ اپنی تقریروں سے نفرت کی فضاء بنا رہے ہیں اس کا روک فوج کی طرف نہ کریں اداروں کی طرف نہ کریں آپ کی ایسی غلط قسم کی باتوں سے اداروں میں آپس میں اختلافات جنم لینے لگے ہیں ہمارے بعض جو بڑے بڑے لوگ ہیں میں ڈر کے مارے ان کا نام ہی لدھا کنٹیمہ کوٹ نہ ہو جائے وہ اپنا ذاتی گرش نکار رہے ہیں اپنی جورسڈکشن میں اپنے فیصلوں میں جس طرح کے فکریں وہ بولتے ہیں جو باتیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ان کی نفرت اور ان کی ذہنی اور صاف دکھائی دے رہی ہے یہ نہ کریں ملک کو برباد نہ کریں سیاست کریں سیاست کا سلوب ہے ڈھنگ ہے اس کے ساتھ کریں اس طرح کا یہ کام نہ کریں جو آپ کرنے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ دیکھئے خانہ جنگی تو آپ یہاں نہیں کرا سکتے یہ تو آپ بھول جائیں میں آپ کو قسم سے کہتا ہوں جتنا باخبر میں ہوں نا اس معاملے میں آپ کے پاکستان کا اتنا مضبوط انٹیلیجن سسٹم میں آپ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے جیسے ہی انہیں احساس ہونا کہ آپ نے ایک ہوتی ہے کراس کی آپ کا نام و نشان مٹا دیں گے آپ تاریخ بن کے رہ جائیں گے ملکی سالمیت کو دعو پہ نہ لگائیں اس سے نہ کھیلیں یہ تو ناقابل معافی جرم ہے ہاں اپنی سیاست کریں گندی سیاست ہے جیسے مرضی کریں جو مرضی کریں ہم تو کبھی اس کو اس سیاست پہ سو بار لاند بھیجتے ہیں ہم تو سسٹم پہ لاند بھیجتے ہیں یہ کام نہ کریں جو پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے ریاست کے لیے تباہ کون ہو اپنی بزورے بازو پہ چلائیں اپنی مہم دین لوگوں میں پیسے تقسیم کریں جو آپ کا طریقہ واردہ آتا ہے پرانا وہ کریں کرپشن پھیلائیں لوٹ مار کریں کروائیں جو مرضی کریں ہیں آپ ان لوگوں کو پیسے دیں ان کو اور جس طرح کی آپ حربی استعمال کرتے ہیں کرتے رہیں ہم تو اس سسٹم پہ لاند بھیجتے ہیں اس لیے ہماری نظرک اس کی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ ناکابل برداشت بات ہے کہ آپ وعداروں پہ حملہ بروں ناظرین کرم درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے گھر میں جتنی جگہ محصروں وہاں پہ سبزیاں لگائیں کاش کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنائیں آپ کا بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں